ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل اگر آپ کا گلہ خراب ہے خاصی ہے زخام ہے اور ابھی سردیوں کا ٹائم ہے تو یہ تو سب ہی کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ ایک پین میں لیجئے دو کپ پانی یہ چائے بہت ہی فائدہ کرتی ہے اور ونٹرز میں تو اکثر گلہ زخام ہو جاتا ہے تو آپ یہ پنائیے اور اس میں میں نے ڈالی ہے دو الائچی الائچی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی چار لانگ اور میں اس میں ڈال دوں گی 8 سے 10 کالی میرچ کالی میرچ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ایک لال الائچی اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹکڑا ادرک کا ادرک کو میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا تھا اور وہ میں اس کو ڈال دوں گی اب میں ان سب کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور اچھے سے ہمیں اسے بوائل کرنا ہے میں نے دو کپ پانی لیا ہے تو مجھے اس کو بوائل کرتے کرتے ایک کپ پانی کر لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس کو کیسے پینا ہے یہ دیکھئے میں اچھے سے اس کو بوائل کر لوں گی جب تک اس کا پانی آدھا نہیں ہو جاتا کچھ اس طرح سے اس کا دیکھئے کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اب میں اس کو ایک کپ میں چھان لوں گی اس کو ہمیں گرم گرم ہی سپ کرنا ہے تب ہی ہمارا گلہ بلکل ٹھیک ہو پائے گا تو یہ دیکھئے میں نے اس کو چھان لیا ہے اس ٹکو بنانا بہت ہی ایزی ہے اور یہ پانچ منٹ میں بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ کے پاس بھی اس سے بیٹر کوئی ریمیڈی ہے تو پلیز مجھے شیئر کریے مجھے کمنٹس میں بتائیے اگر آپ اسے دن میں ایک یا دو بات بھی لیں گے تو آپ کو بہت ہی آرام ملے گا آپ کا گلہ آپ کو لگے گا کہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریے کمنٹس کریے شیئر کریے یہ میں نے ہنی لے لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کتنا بھی ہنی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں ایک چمچ ایک چمچ بھی نہیں بس میں آدھا ٹی سپون ہنی اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو سپ کرنا ہے اور ہمیں گرم گرم ہی اس کو پینا ہے ہمیں بلکل تھنڈا نہیں ہونے دینا ہے تب ہی آپ کا گلہ بلکل ٹھیک ہو پائے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو